فصل اچھا تو دلالت لفظیہ کس کو کہتے ہیں جس میں دال لفظ ہو شاہ باش بس وضع کی طرف میں نے وضع کی بات ہی نہیں کی دلالت لفظیہ بس دلالت غیر لفظیہ کسے کہتے ہیں دلالت لفظیہ دفت نہ ہو دلالت لفظیہ وضعیہ کسے کہتے ہیں اور وضع کسے کہتے ہیں ایک شیئر کا دوسری شیئر کے ساتھ اس طرح مقرر کرنا پوری بات کیا کرو ایک شیئر کا دوسری شیئر کے ساتھ اس طرح مقرر کرنا کہ ایک چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا علم ہوئی میں نے لفظ زید مو سے کہا تو یہ آپ نے سن لیا آپ کو اس لفظ کا علم ہوا یا نہیں اور اس لفظ سے فوراً زید کی ذات آپ کے ذہن میں آگئی دوسری چیز بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو اور پھر دلالت لفظیہ تبعیہ کسے کہتے ہیں تقاضے کے ہو بھئی شاوش اور دلالت لفظیہ عقلیہ جس میں دلالت توجہ عقل کے ہو یعنی اس میں وضع اور طبع کا دخل نہ ہو ویسے تو حض دلالت ہی عقل کے اعتبار سے ہے عقل ہے تو دلالت ہوگی مجنون اور دیوانہ ہے کوئی تو وہاں دلالت بھی نہیں ہوگی اسے پتہ نہیں جلے گا ایک چیز سے دوسری کا تو عقل کا دخل ہے لیکن معنی یہ ہے یہاں کہ جو دردوئیہ اور طبعیہ نہیں ہے بس وہ پھر اس کا نام عقلیہ ہے بس باتیں اچھی طرح سمجھتے جائیں بھئی تو بڑے منطقی بن جائیں گے آپ بھئی انشاءاللہ بھئی سمجھ میں آیا فصل وینبغی ان یعلم اندلالت اللفظیت الوضعیت اللتی لها العبرت فی المحاورات والعلوم على سلاسط انحاء فصل اے هذا فصل یہ فصل ہے وینبغی اور مناسب ہے یمبغی کا کیا مانا مناسب ہے وینبغی اور مناسب ہے ان یعلم کہ یہ جان لیا جائے کہ ان دلالت اللفظیت الوضعیت کہ دلالت اللفظی وضعی اللتی لها العبرت فی المحاورات والعلوم اللتی لها العبرت جس کی جس کا اعتبار ہے فی المحاورات گفتگو میں والعلوم اور علوم میں جس دلالت بھئی آپ نے کل پڑا تھا کہ دلالت کی چھے قسمیں ہیں لیکن منطق صرف کونسی دلالت سے بحث کرتا ہے دلالت لفظی وضعی سے کیونکہ افادہ اور استفادہ جو ہے وہ زیادہ تر آسانی سے اسی کے ذریعے ہوتا ہے یہ یوں کہیں آسان لفظوں میں کہ چونکہ اس میں فائدہ سب سے زیادہ ہے یہ عام استعمال ہوتی ہے بات چیز کرتے ہیں ہم بھائی تو جتنے لفظ بولتے ہیں ان کی دلالت اپنے معنی پر کونسی دلالت ہوتی ہے دلالت لفظیہ کسے کہتے ہیں کہ ایک چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا علم ہو گیا تو ایک چیز نے رہنمائی کر دی دوسری چیز پر اسے بس دلالت کہتے ہیں اور بات چاہ رہی ہے دلالت لفظیہ وضعیہ کی بھائی اور جس میں وضع کا دخل ہوتا ہے اور وضع کسے کہتے تھے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے اس طرح مقرر کرنا کہ ایک چیز سے دوسری چیز کا علم ہو جائے بھائی ایک چیز کے علم سے دوسری چیز کا علم ہو جائے بھائی یہ ہے وضع بھائی وضع اور اس کے اندر جو دال ہے اس کو کیا کہتے ہیں موضوع اور مدلول جس کا پتہ لگا اس سے کیا کہتے ہیں موضوع لہو مثلا لفظ زید ہے لفظ زید جیسے میں نے بولا کیا ہے آپ کے ذہن میں زید زید آپ کے ذہن میں آگئی تو لفظ زید ہوا موضوع اور زید زید ہوئی موضوع لہو میں نے جیسے ہی کتاب کہا یا یوں کہ گلاس کہا گلاس کہتے ہی آپ کے ذہن میں وہ پانی پینے والا مفصوص برطن آگیا تو لفظ گلاس کیا ہے موضوع اور وہ جو برطن آپ ذہن میں آیا وہ لفظ تو ہوتا ہے موضوع جس کو وضع کیا گیا ہے مقرر کیا گیا ہے اور جس معنی کے لئے مقرر کیا گیا ہو اسے کیا کہتے ہیں موضوع لہو کہتے ہیں جیسے کمرہ کمرہ یہ لفظ ہے اور یہ موضوع ہے اور موضوع لہو کیا ہے یہ کس کے لئے وضع ہے ایک یہ جو دیوار اور چھت پر مشتمل تعمیر ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے کمرہ کہا جاتا دیواریں بھی ہیں اور چھت بھی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے کمرہ کہا جاتا ہے تو وہ جو تعمیر ہے وہ ہے موضوع لہو دیواروں اور چھت کی جو تعمیر ہے اور اور کمرہ کیا ہے موضوع لفظ کمرہ ہے موضوع اور وہ جو دیواروں اور چھت پر مشتمل تعمیر ہے اس کا موضوع لہو ہے اسی طرح لفظ چاہو میں نے چاہو جیسے ہی کہا آپ کے ذہن میں اس مقصود چیز کا تصور آ گیا جس کے ذریعے چیزوں کو کاتا جاتا ہے جس کا لکڑی کا دستہ ہوتا ہے اور لوہے کا پھل ہوتا ہے وہ کاتنے والا حصہ کیا کہلاتا ہے پھل تو لکڑی کا دستہ ہوتا ہے اور لوہے کا پھل ہوتا ہے تو لفظ چاہو یہ کیا ہے موضوع اور وہ جو چیز آپ کے ذہن میں آئی جس کے ذریعے کاتا جاتا ہے وہ کیا ہے موضوع لہو لکڑی کا دستہ اور پھل وہ دونوں آپ کے ذہن میں آگئے وہ کیا ہیں موضوع لہو ہیں بھئی اچھا اگر تو چاکو کا لفت اس دستے اور پھل دونوں کے لئے وضع ہے کس کے لئے وضع ہے دونوں کے لئے وضع ہے تو جیسے ہی میں نے چاکو کہا یہ دونوں چیزیں آپ کے ذہن میں آگئیں بھئی اور یہ وضع بھی اسی کے لئے ہے کس کے لئے وضع ہے اسی توجہ سے سننا چاکو کا لفت دستے اور پھل دونوں کے لئے وضع ہے تو یہ لفت چاکو ہوا موضوع اور وہ دستے اور پھل کا جو مجموعہ ہے وہ کیا ہے موضوع لہو ہوا بھئی تو اس چاکو کہتے ہی دستہ اور پھل دونوں آپ کے ذہن میں آگئے بھئی تو یہ ہے دلالت مطابقی بھئی کہ لفت اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے بھئی لفت کیا کرے بھئی پورا موضوع لہو آگیا یعنی آپ کے ذہن میں پورا موضوع لہو کیا ہے دستہ اور پھل تو بس اور دلالت کسے کہتے تھے کہ ایک چیز سے دوسری چیز کا پتہ چل جائے تو میں نے تو صرف زبان سے لفظ چاکو کہا آپ کے ذہن میں ایک اور چیز صرف زبان ذہن میں یہ لفظ چاکو آپ نے مجھ سے سنا تو صرف یہی آپ کے ذہن میں ہے یا جس کا یہ نام رکھا ہے وہ بھی ذہن میں آگئی ہاں تو لفظ چاکو آپ نے سنا اور اس کا آپ کو علم ہوا اور اس کے جانتے ہی جس کا یہ نام رکھا گیا تھا وہ چیز بھی آپ کے ذہن میں آگئی وہ یعنی کہ موضوع لہو بھئی وہ دستہ اور دستہ اور پھل کا مجموعہ بھئی تو دیکھو یہ لفظ نے دلالت کی اپنے پورے موضوع لہو پر کس پر دلالت کی پورا موضوع لہو بھئی پورا دستہ بھی ہے اور ساتھ اس کے وہ پھل بھی ہے تو پورے موضوع لہو پر جو یہ دلالت ہے اس کو کہتے ہیں دلالتِ مطابقی بھئی کیا کہتے ہیں لفظ کی دلالت اپنے پورے معنی موضوع لہو پر یہ کیا ہے دلالتِ مطابقی میرے ساتھ گوھرائیں بھئی لفظ کی دلالت اپنے پورے معنی موضوع لہو پر لفظ کی دلالت اپنے پورے معنی موضوع لہو پر یہ دلالت مطابقی کہلاتی ہے بھئی دلالت مطابقی کہلاتی ہے یا جیسے دیکھئے میں نے کہا درخت بھئی تو درخت دیکھئے اس میں تنہ بھی ہوتا ہے شاخیں بھی ہوتی ہیں پتے بھی ہوتے ہیں جیسے ہی میں نے درخت کہا یہ سارا مجموعہ آپ کے ذہن میں آیا بھئی تو لفظ نے کس پر دلالت کی اپنے پورے معنی موضوع لہو پر اس کو کیا کہیں گے دلالت مطابقی کہیں گے جیسے میں نے کہا قرآن بھئی اب قرآن تیس پاروں سے بنا ہے بھئی تیس پاروں پر مشتمل ہے بھئی تو دیکھو جیسے قرآن کہا وہ تیس پاروں کا تصور آپ کے ذہن میں آ گیا تو لفظ نے اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کی یہ کونسی دلالت ہے دلالت مطابقی ہے بھئی دلالت مطابقی اور اسی طرح انسان کا لفظ وضع ہے حیوان ناطق کے لئے انسان کس کا نام ہے حیوان ناطق کا نام ہے تو انسان کہتے ہی پورا حیوان ناطق یہ مجموعہ آپ کے ذہن میں آ گیا تو یہ کیا ہے دلالت ہے انسان کا لفظ وضع بھی اس مجموعہ ہی کے لئے تھا اور پورا ہی مجموعہ آپ کے ذہن میں آ گیا یہ کیا ہے دلالت ہے مطابقی ہے تو خور حاصل کی کلام کیا ہوا کہ لفظ کیا کرے اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے تو اسے کیا کہتے ہیں دلالت ہے مطابقی کہتے ہیں بھئی سورت سمجھ میں آ گئے تو جب بھی لفظ آپ بولیں گے اس کا پورا معنی موضوع لہو آپ کے ذہن میں آئے گا اور یہ دلالت مطابقی ہوگی لیکن پورے موضوع لہو کے ساتھ اب دلالت تضامنی سمجھانے لگاؤں پورے موضوع لہو کے ساتھ جز بھی آ جائے گا بھئی کیا آ جائے گا بھئی دیکھئے میں نے کہا چاکو چاکو سے آپ کے ذہن میں وہ چیز آئی جو دستے اور تھل سے مرکب ہوتی ہے لیکن دستہ بھی آپ کے ذہن میں آیا یا نہیں آیا جب دستہ اور تھل دونوں آئے تو دستہ بھی آ گیا یا نہیں آ گیا تو اس چاکو نے اس دستے پر بھی دلالت کر دی یا نہیں کر دی کر دی تو یہ جو دستے پر دلالت کا اسی طرح اس نے دلالت کر دی تھل پر بھی کیونکہ جب پورا مجموعہ آپ کے ذہن میں آیا تو ساتھ اس کے دستے کے ساتھ ساتھ وہ تھل بھی آپ کے ذہن میں آ گیا تو یہ جو لفنے دلالت کی دستے پر یا صرف تھل پر یہ ہے دلالتِ تضمونی بھئی یہ کیا ہے دلالتِ تضمونی ہے بھئی کیونکہ جب کل آپ کے ذہن میں آئے گا تو ساتھ جز بھی آ جائے گا جب پورا چاکو آپ کے ذہن میں آیا تو ساتھ دستہ بھی آیا اور ساتھ تھل بھی آیا کیونکہ مجموعہ تھا ہی کس چیز کا نام دستے اور تھل کا سورت سمجھ میں آ گئی تو جب اسی طرح جب میں نے کہا درخ تو درخ سے آپ کے ذہن میں کیا آیا شاخن پتے اور تنہ یہ تینوں چیزیں آپ کے ذہن میں آ گئیں یعنی پورا مجموعہ آپ کے ذہن میں آیا تو یہ کونسی دلالت ہوئی دلالت ہے مطابقی لیکن جب جیسے مجموعہ سمجھ میں آ رہا ہے اس مجموعے کے اندر تنہ بھی سمجھ میں آ گیا یا نہیں تنہ پر بھی اس نے دلالت کی یا نہیں کی پتوں پر بھی اس نے دلالت کی یا نہیں کی شاخیں آئیں ذہن میں کے نہیں آئیں تو شاخیں بھی ذہن میں آ گئیں تو یہ جو دلالت ہو گئی اس درخت کی کس پر تنے پر یہ ہے دلالت تضمونی یا درخت کی دلالت ہوئی شاخوں پر یعنی جز پر کل پر نہیں بلکہ جز پر یہ ہے دلالت تضمونی بھئی کیونکہ پتے بھی ساتھ آگئے اور اسی طرح شاخیں بھی آگئیں تو یہ جو شاخوں پر دلالت ہوئی یہ کیا ہوئی دلالت ہے بھئی جب کل ذہن میں آتا ہے تو کل جن چیزوں سے جو جو اس کے جز ہوتے ہیں وہ بھی سارے آ جاتے ہیں ذہن میں یا نہیں آتے وہ سارے ذہن میں آگئے تو دلالت مطابقی کے ساتھ دلالت تضمونی بھی آ جاتی ہے بشرتے کے اس چیز کے جز ہوں بھئی کیا ہوں ایک چیز کا جز ہی نہیں ہے وہ تو ذہن میں جز ہے ہی تو وہ ذہن میں نہیں آئے گا تو لہٰذا جہاں جہاں بھی دلالت مطابقی کے اندر اس کل کے جز ہوں گے وہاں دلالت مطابقی کے ساتھ دلالت تضمونی بھی خود بخود آ جائے گی سمجھ میں آ رہی ہے بات کے مشکل ہو گئے بھئی دلالت کو ذہن میں رکھو دلالت کس کو کہتے ہیں ایک چیز کے علم سے دوتی چیز کا علم ہو جائے تو جب میں نے درخت کہا تو پورا مجموعہ یعنی تنہ شاخیں اور پتے یہ آکے ذہن میں آئے یا نہیں آئے جب تینوں آ گئے مجموعہ سارا ذہن میں آ رہا ہے تو تنہ بھی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا تو تنہ پورا درخت ہے یہ تو درخت کا جز ہے تو جز پر بھی دلالت ہو گئے یا نہیں اور پورا مجموعہ ذہن میں آ رہا ہے شاخیں بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے تو شاخوں پر بھی دلالت ہو گئی یہ کونسی دلالت ہے دلالتِ تزمونی اچھا پتے بھی تو اس کا جلد ہیں یہ بھی آرہے ہیں ذہن میں یا نہیں آرہے تو یہ پتوں پر دلالت ہوئی ہے کونسی ہے دلالتِ تزمونی ہے بھئی کہنی لفظ کا اپنے معنی موضوع لہو کے جلد پر دلالت کرنا تو جب کل ذہن میں آئے گا تو جلد خود بخود اس کے ساتھ ہی آگیا بھئی کل تب ہی ہوگا نا اگر ایک جلد بھی رہ گیا پھر تو کل نہ ہوا تو جب کل پر دلالت ہوگی جب کل ذہن میں آئے گا تو معنی وہ اس کا ایک ایک جز بھی آگیا ایک ایک جز بھی سمجھ میں آرہا ہے تو یہ جو کل پر دلالت ہو رہی ہے اس اعتبار سے یہ کیا ہے دلالتِ مطابقے اور یہ جو ایک ایک جز پر دلالت ہو رہی ہے یہ کیا ہے دلالتِ تزمونی بس اور کل کے ساتھ جز ضرورہ اگر جز ہے تو جز ضرورہ ہے ہمیشہ تو لہٰذا جس کا بھی جز ہوگا جہاں وہاں دلالتِ مطابقی کے ساتھ خود بخود کیا آ جائے گی دلالتِ تزمونی بھی آ جائے گی مثلا انسان کا لحظ وضع ہے کس کے لئے حیوانِ ناطق میں نے جیسے ہی انسان کہا آپ کے ذہن میں کیا مجموعہ آیا حیوانِ ناطق تو جب پورا مجموعہ آ رہا ہے تو مجموعہ میں حیوان بھی آ رہا یا نہیں آ رہا تو یہ جو حیوان پر اس کی دلالت ہو گئی اور مجموعہ میں دوسری کیا چیز آ رہی ہے ناطق بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو انسان نے اس حیوان پر بھی دلالت کیا ہے اور انسان نے اس ناطق پر بھی دلالت کیا ہے لیکن جو یہ حیوان پر دلالت کیا ہے یہ حیوان اس کا کل ہے یا جلد ہے جلد اور یہ جو ناطق پر دلالت کیا ہے یہ اس کا کل ہے یا جلد ہے جلد ہے تو انسان کی دلالت پورے مجموعہ پر حیوانِ ناطق یہ کیا ہے دلالتِ مطابقی اور جب کل پر دلالت ہو تو ساتھی کیا ہوتی ہے جوز پر بھی دلالت جوز بھی لازمی بات ہے ذہن میں آئے گا اگر جوز نہیں آیا تو کل کیسے آگیا تو لہٰذا جوز پر بھی ساتھ دلالت ہو گئی تو یہ جو جوز پر دلالت ہے یہ کیا ہے دلالتِ تضمونی ہے بھئی یعنی انسان کی دلالت صرف حیوان پر جو ہوئی یہ کیا ہوئی دلالتِ تضمونی اسی طرح انسان کی دلالت صرف کس پر ناتف پر ہوئی یہ کیا ہے دلالتِ تضمونی بھئی صورت سمجھ میں آگئی اور مطابقی تضمونی ہمیشہ مطابقی کے ساتھ آئے گی کیونکہ تضمونی کسے کہتے ہیں کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے جوز پر دلالت کرے تو جب ایک لفظ آپ بول رہے ہیں تو اس جوز کے ساتھ کل تو ضرور ذہن میں آئے گا انسان کہوں میں کبھی صرف خیوان آپ کے ذہن میں آئے گا جب بھی آئے گا کیا آئے گا حیوانِ ناتق پورا ہی آئے گا انسان صرف حیوان کا نام نہیں صرف ناتق کا نام نہیں بلکہ حیوانِ ناتق کا نام ہے تو بس یہ سمجھ لو بھئی دلالتِ تضمونی جب بھی آئے گی کس کے بیچ میں آئے گی دلالتِ مطابقی کے بیچ میں آئے گی اس کے زمن میں آئے گی کس کے بیچ میں آئے گی دوبارہ توجہ سے بھئی یہ لحظ دورہ اپنی صرف آئے گی دلالتِ تضمونی ہمیشہ دلالتِ مطابقی کے بیچ میں آئے گی دلالتِ مطابقی کے زمن میں آئے گی دلالتِ تضمونی اسی لئے اس کو دلالتِ تضمونی کہتے ہیں سمجھ میں آگئے سب کو بات تو یہ یعنی کیونکہ یہ دلالتِ مطابقی کے زمن میں آتی ہے اس کے بیچ میں آتی ہے اس کے ساتھ آ جاتی ہے جبکہ جز ہو اس لئے اس کو کہتے ہیں دلالتِ تضمونی کہتے ہیں بھئی تو آپ نے کیا مثال پڑھی ہے بھئی تحصیر المنطق میں انسان کی دلالت کس پر تضمونی تضمونی کی بات کریں انسان کی دلالت کس پر حیوان پر یہ کیا ہے دلالتِ اور صرف انسان انسان بولیں تو صرف حیوان کبھی ذہن میں آتا ہے نہیں انسان جب بھی بولیں گے تو مجموعہ کل ضرور آئے گا ساتھ لیکن جب کل آئے گا تو اس کے جوز میں کل ہو گئی تب جب اس کے سارے جوز ہوں اگر ایک بھی جوز کم ہو گیا تو کل تو نہ ہوا تو لہٰذا جب بھی کوئی لفظ بولیں گے اس کا کل ذہن میں آ جائے گا اور جب کل آئے گا تو کل تو کہتے ہی اس کو ہیں جس میں اس کے سارے جوز ہوں تو جوز بھی آ گئے تو ہر ہر جوز پر بھی کیا ہو گئی دلالت ہو گئی بھئی صورت سمجھ میں آ گئے بھئی تو یہ ہے دلالت تزمونی بھئی کبھی ایسا ہو سکتا ہے بھئی دلالت تزمونی تو ہو اور دلالت مطابقی نہ ہو جی ایسا نہیں جب بھی دلالت تزمونی ہوگی وہ کس کے زمن میں ہوگی دلالت مطابقی کے زمن میں ہوگی یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ دلالت تزمونی ہو اور دلالت مطابقی نہ ہو تو دلالتِ مطابقی کیونکہ وہ مطبوع ہے دلالتِ تضمنی اس کے تابع ہے تو مطبوع ہو تو تابع ہوگا مطبوع ہی نہیں تو تابع بھی نہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوا خلاصہِ کلام یہ کہ لفظ کی دلالت اپنے پورے معنی موضوع لہو پر یہ کیا کہلاتی ہے دلالتِ مطابقی اور لفظ کی دلالت اپنے معنی موضوع لہو کے جز پر یہ کیا ہے دلالتِ تضمنی ہے بھئی دلالت اب میں نے لفظِ قرآن بولا تو کتنے سپارے ذہن میں آگئے تیس سپارے آگئے تو جب تیس آئے ہیں تو ان میں سے ایک سپارہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا وہ بھی ذہن میں آگئے یا نہیں آگئے تو ان پہ بھی قرآن کی دلالت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے جب تیس ساروں پہ ہو رہی ہے تو پہلے بھی بھی ہو رہی ہے لازمی بہت دوسرے بھی بھی ہو رہی ہے تیسرے پر بھی تو پورے مجموعہ پر جو دلالت ہوئی تیس پاروں پر یہ کیا ہوئی دلالتِ مطابقی اور یہ جو پہلے پارے پر بھی دلالت ہو گئی دوسرے پر بھی ہو گئی تیسرے پر بھی ہو گئی یہ کیا ہے دلالتِ تو ضمونی ہے بھئی شاہ باش باش جب میں نے کہا چاکو تو وہ دستے اور پھل دو سارا مجموعہ آپ کے ذہن میں آیا جب مجموعہ ذہن میں آیا تو دستہ بھی آگیا یا نہیں پھل بھی آگیا یا نہیں تو یہ جو دستے پر دلالت ہو گئی یہ کیا ہے دلالتِ تضمونی یہ جو پھل پر دلالت ہے یہ کیا ہے دلالتِ تضمونی ہے بھئی بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی دلالتِ تضمونی بغیر مطابقی کے ہو سکتی ہے کبھی بھی نہیں بھئی جب بھی ہوگی کس کے زمن میں ہوگی دلالتِ مطابقی کے زمن میں ہوگی اسی لئے اس کو دلالتِ تضمونی کہتے ہیں اور دلالتِ مطابقی جس میں لفظ کیا کرتا ہے اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرتا ہے پورا موضوع لہو ذہن میں آ جاتا ہے بھئی اس کو دلالتِ مطابقی کہتے ہیں مطابقی نام سے ظاہر ہے مطابق ہونے سے ہے مطابق ہونا تو یہاں بھی چاکو کا لفظ کس کے لئے وضع ہے دستہ اور پھل کیا ہوئے موضوع لہو اچھا میں نے کہا چاکو آپ کے ذہن میں کیا آیا دستہ اور پھل تو یہ ہے مدلول چاکو نے جس پہ دلالت کی نا جو آپ کے ذہن میں آئی تو دستہ چاکو کہا آپ کے ذہن میں کیا آیا دستہ اور پھل یہ کیا ہے مدلول تو یہ مدلول مطابق ہے معنی موضوع لہو کے وضع بھی اسی کے لئے تھا اور آیا بھی یہی ذہن میں موضوع لہو کیا تھا چاکو چاکو کا لفظ ہے موضوع موضوع لہو کس کے لئے وضع کیا تھا ہم نے مجموعہ دستہ اور پھل اور ذہن میں بھی کیا آیا دستہ اور پھل تو مدلول مطابق ہے کس کے موضوع لہو کے موضوع لہو بھی دستہ اور پھل تھا اور مدلول بھی کیا ہے دستہ اور پھل ہے تو دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہیں بھئی اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں دلالت مطابق ہے اس کو وضع بھی ہم نے دستہ اور پھل کے لئے کیا تھا اور ذہن میں آیا بھی دستہ اور پھل تو یہ جو ذہن میں آیا وہ ہے مدلول جس کے لئے وضع کیا تھا وہ ہے موضوع لہو تو جس کے لئے وضع وہی چیز ذہن میں آتی ہے تو لہٰذا یہ جو مدلول ہے یہ کس کے مطابق ہے مدلول جس پر رہنمائی کی اس لفظیں جو آپ کے ذہن میں آیا تو وہ ہے دستہ اور پھل اور وضع بھی کس کے لئے کیا تھا دستہ اور پھل کے لئے تو دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہیں مدلول بھی دستہ اور پھل موضوع لہو بھی دستہ اور پھل اس لئے اس کو دلالت مطابقی کہتے ہیں کہ مدلول کس کے مطابق ہوتا ہے موضوع لہو کے مطابق ہوتا ہے وہی چیز ہوتا ہے اسی کی طرح ہوتا ہے بھئی کوئی فرق دونوں میں نہیں ہوتا انسان کا لفظ کس کے لئے وضع ہے ہیوان ناتق ہیوان ناتق ہوا موضوع لہو اور میں نے جیسے انسان کہا ذہن میں بھی کیا آیا ہیوان ناتق تو یہ جو ذہن میں آیا یہ تو ہے مدلول یہ کیا ہے مدلول اور تو بتائیے مدلول اور موضوع لہو ایک دوسرے کے مطابق ہیں یا نہیں مطابق ہیں جس کے لئے وضع کیا ہوتا ہے یقیناً وہی چیز ذہن میں آتی ہے تو یہ مزدور اس کے مطابق ہوا دونوں ایک دوسرے کے مطابق اور ایک دوسرے کے برابر ایک دوسرے جیسے ہوئے اس لئے اس کو کیا کہا جاتا ہے دلالتِ مطابقی اور دلالتِ تضامنی کو تضامنی کیوں کہتے ہیں کیونکہ دلالتِ مطابقی کے زمن میں ہوتی ہے جیسے میں نے درخت کہا کیا مجموعہ آپ کے ذہن میں آیا تنہ شاخیں اور پتے تو جب پورا مجموعہ ذہن میں آیا تو تنہ بھی آ گیا یا نہیں آ گیا تو پورے مجموعے پر جو دلالت ہوئی وہ کیا ہوئی مطابقی اور پورے کے ساتھ ساتھ جو جز بھی آ گیا وہ بھی تنہ بھی سمجھ میں آیا شاخیں بھی سمجھ میں آئیں اور پتے بھی سمجھ میں آئے یہ ایک ایک جز جو سمجھ میں آ رہا ہے یہ کیا ہے دلالتِ تضامنی یہ ایک ایک جز کس سے سمجھ میں آ رہا ہے درخت کے لفتے تو صرف یہ ایک ایک جوز تنہ کیا اس کے لئے وضع ہے لفظ اس کے لئے تو یہ لفظ وضع یہ تو پورے مجموعے کے لئے وضع ہے صرف تنہ کے لئے وضع نہیں لیکن تنہ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے ہمارے ذہن میں جب پورا مجموعہ آتا ہے تو ساتھ تنہ بھی ہوتا ہے اور اس سے ساتھ شاخیں بھی آ رہی ہیں تو یہ درخ کا لفظ صرف شاخوں کے لئے وضع ہے شاخوں کے لئے بھی نہیں وضع پتے بھی آ رہے ہیں کیسے صرف پتوں کے لیے وضع ہے نہیں تو ہر ایک ایک جوز ساتھ آ رہا ہے تو مجموعہ جب آئے گا تو سارے جوز بھی آ جائیں گے تو مطابقی کے ساتھ ایک ایک جوز پر بھی دلالت ہو گئی وہ بھی ذہن میں آ رہا ہے دلالت کا کیا معنی ہوتا ہے وہ ایک چیز دوسری سے ذہن میں آ جائے تو دلالت ہو رہی ہے نہیں ایک ایک جوز پر بھئی ایک ایک جوز پر بھی دلالت ہو رہی ہے بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی متضمنی جب بھی ہوگی کس کے زمن میں ہوگی مطابقی کے زمن میں ہوگی ہاں وہ پھر الگ بات ہے آپ کا ارادہ پورا موضوع لہو ہے میں نے بولا انسان اور تو آپ کے ذہن میں کیا آیا حیوان ناطق اور جب پورا حیوان ناطق آیا تو حیوان بھی آ گیا یا نہیں ناطق بھی آ گیا یا نہیں اب ان میں سے مراد کیا ہے میرا ارادہ کیا ہے وہ ایک الگ چیز ہے میرا کبھی ارادہ ہوگا پورا مجموعہ ہی مراد لوں گا کبھی میں اس کا کوئی جوز مراد لوں گا کل بول کر جوز مراد لے لوں گا مثلا میں نے کہا میں نے درخت کی ایک دو شاخیں کاٹی اور کہا میں نے درخت کاٹ دیا کیا کیا میں نے ایک دو شاخیں کاٹی اور میں نے کہا میں نے درخت کاٹ دیا جی تو یہ جو لفظ درخت بولا میری مراد پورا مجموعہ ہے یا وہ ایک دو شاخیں بھئی ایک دو شاخیں اور ایک دو شاخیں یہ شاخوں کیلئے درخت کا لفظ وضع ہے درخت کا لفظ صرف شاخوں کیلئے وضع ہے درخت کا لفظ تو کس کے لئے وضع ہے سانہ شاخیں پتے تینوں کا مجموعہ ہوگا تو درخت کہلائے گا ورنہ درخت تو درخت اس کے لئے وضع نہیں ہے اور کبھی میرا تو دیکھو یہاں میں نے درخت کا لفظ بول کر جوز مراد لے لیا اور کبھی کل بول کر کل ہی مراد ہوگا میں کہتا ہوں میں نے درخت کاٹ دیا مطلب اس کو سارے کوئی کاٹ دیا میں نے تو یہاں کل مراد ہے تو دیکھو مراد ہونا اور چیز ہے کہ جس کا ارادہ کرتا ہے انسان بھئی البتہ دلالت کل پر ہوگی اس کی اور دلالت اگر جز ہے تو جز پر بھی دلالت ہوگی بھئی سورت سمجھ میں آگئی اچھی طرح دوسری مثال سے بات سمجھو مراد جس کا ارادہ کرتا ہے انسان میں نے جیسے چاکو کہا آپ کے ذہن میں کیا آیا دستے اور پھل کا مجموعہ اچھا جب دستے اور پھل دونوں کا مجموعہ ذہن میں آ رہا ہے تو دستہ بھی ساتھ آ رہا ہے یا نہیں یہ تضمونی ہے پھل بھی ساتھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے تو یہ کیا ہوئی دلالت ہے تضمونی تو جب کل کا جز ہو تو مطابقی کے ساتھ تضمونی بھی آ جائے گی اب چاکو بول کر میں پورا کبھی مجموعہ مراد لوں گا کبھی پورا مجموعہ مراد نہیں ہوگا لیکن دلالت اسی طرح ہوگی مثلا میں نے آپ سے کہا یہ چاکو مجھے پکڑا دو آپ کے پاس ایک چاکو سامنے پڑا ہوا تھا تو چاکو بول کر یہاں چاکو بولتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آیا مجموعہ دستہ اور حل اور میں جو کہہ رہا ہوں یہ چاکو مجھے دے دو تو یہ جو میں لفظ چاکو بول رہا ہوں اس سے میری بھی کیا مراد ہے پورا مجموعہ مراد ہے دستہ اور حل ہی مراد ہے تو دیکھو مراد اور چیز ہے اور معنی موضوع لہو اور جز اور مثلا دیکھئے مثلا آپ کے پاس چاکو کا صرف پھل پڑا ہوا ہے دستہ توڑ دیا کسی نے الگ کر دیا دستہ توڑ دیا ٹھینک دیا کسی نے اب صرف چاکو کا وہ اگلا لوہے والا حصہ جسے کٹا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے پڑا ہے بھئی میں نے آپ سے کہا یہ چاکو مجھے دے دو یہ چاکو اب بتاؤ میری مراد مجموعہ دستہ اور پھل ہے یا صرف پھل میری مراد ہے صرف پھل مراد ہے تو دیکھو چاکو تو دستے اور پھل دونوں کے لئے وضع ہے لیکن میرا اس وقت ارادہ کیا ہے ایک جز مراد ہے کیا مراد ہے تو ارادہ اور چیز ہے بھئی کبھی لفظ بول کر پورا موضوع لہو مراد لے لیا جاتا ہے اس کا ارادہ کر لیا جاتا ہے اور کبھی پورا لفظ بول کر اس کے جز کا ارادہ کر لیا جاتا ہے لیکن میرے ارادے کو چھوڑ دیں چاکو کہتے ہی پورا دستہ اور پھل آپ کے ذہن میں آیا یا نہیں آیا اگر جا آپ کے سامنے صرف پھل پڑا ہے لیکن چاکو کا لفظ بولتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آیا دستہ اور پھل آ گیا یا نہیں ذہن میں دلالت ہو گئی یا نہیں ہو گئی دلالت مطابقی ہو گئی اور دستے اور پھل کے ساتھ ساتھ جب دستہ اور پھل دونوں آئے تو دستہ بھی آ گیا اور پھل بھی آ گیا تو ایک ایک جز بھی ذہن میں آ گیا تو یہ پہنسی دلالت ہے تو یہاں دلالت چاکو کا لفظ میں نے کہا یہ چاکو مجھے دینا دلالت مطابقی بھی ہے پورا موضوع لہو بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اور دلالت سزامونی بھی ہے جب پورا سزاقو ذہن میں آ رہا ہے تو اس کا ایک ایک جز بھی ذہن میں آ رہا ہے اور لیکن میری مراد کیا ہے صرف حال ایک جز مراد اور چیز ہے اور دلالت کرنا اور چیز ہے بھئی تو یہاں میری مراد تو کبھی میں پورا مجموعہ دستہ اوہ حال دونوں مراد لے لوں گا کبھی اس کا ایک جز مراد لے لوں گا لیکن مراد ہونا اور چیز ہے اور دلالت کرنا اور چیز ہے چاکو تو اپنے پورے مانا پر ہی دلالت کرے گا اور سا سا اگر اس کے اجزاء ہیں تو ان اجزاء پر بھی کیا کر دے گا دلالت کر دے گا بھئی سورت سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی هذا هو المران اللہ علم بحقیقت الکلام